بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام والسید الانبیاء والمرسلین بلند سلام حمد اس خالق اکبر کے لئے جو ہر طرح سے لائک ہے حمد اس خالق اکبر کے لئے جو ہر طرح سے لائک ہے کروڑوں درودوں سلام مصطفیٰ مرتضا مجتبہ ہستیوں کے لئے ریو حدی کروڑوں درودوں سلام مصطفیٰ مرتضا مجتبہ ہستیوں کے لئے جنہوں نے ویشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جنہیں ہستیوں نے بیضر کو دیکھا تو بزر بنائی عفinksتان کو دیکھا تو بیدات بنایا مجمور کو دیکھا تو مختار جن حسنیوں نے گنگر کو نوازہ تو گھر بنایا آسی کو نوازہ تو گھر بنایا بلند تر صلو اللہ اجازت ہے الحمد سے بن ناس کی پیچان علی ہے الحمد سے بن ناس کی پیچان علی ہے میں کیا ہوں رسولوں کا بھی ایمان علی ہے الحمد سے بن ناس کی پیچان علی ہے میں کیا ہوں رسولوں کا بھی ایمان علی ہے وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی اس کے لئے حمد سے بن ناس کی پیچان علی ہے میں کیا ہوں رسولوں کا بھی ایمان علی ہے وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی کیا اس کو خبر نہ تھی کہ قرآن علی ہے کیا اس کو خبر نہ تھی کہ قرآن علی ہے کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا جوتی میں پھرے تک سلے مان چھپائے جو انگلی سے ٹھپے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کا ہو جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلایا ہسین صاحب کے دو انگلوں میں بایا ایک ہے جولا ایک ہے جبریل جولا کہتا ہے مہتر سے پھنس سے فزیدت میں بلاند جبریل کہتا ہے جی مہتر دونوں کا پس پقرار ہوگی دیکھنا باپ نے ہے کہ بلند کونسا ہے جبریل کہتا ہے شفر کی شوکی دنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے شفر کی شوکی دنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے میرے پروں سے زکاة لے کر کلی چمن میں مہک رہی ہے یہ نرم ریشن گلاب شبنم سہر کی چانجر جنگ رہی ہے میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں فشبو گھنک رہی ہے مولا کے جھولے کو جلال آیا مولا کا جھولا کہتا تو انہیں اپنی بیان کر لی ہے کہ تو کسی فضیلت کا ہے اب مجھے تو سن میں ہن ہون جبریل کہتا ہے تو کون ہے اپنے نوروں کے تاروزوں گڑے گیتے ہوئے جھولا کہتا ہے میں آسیا کی شریف چادر کے سرکتاروں کا موج ہوں میں آسیا کی شریف چادر کے سرکتاروں کا موج ہوں مولا کا جھولا کہتا ہے حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مزدی میں چھومتا ہوں کبھی کبھی تو اپنے میں اس تصابر میں اپنی تاروں کو چھومتا ہوں اور ترے پڑوں کی مجال کیا ہے میں ایسا اُسا بنا ماؤں جبریل کہتا ہے گرور کر رہا ہے وہ کو جبریل کے سامنے مولا کا جبریل کہتا ہے گرور کرنا ہے بندہ میرا گرور کرنا ہے بندہ میرا گرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جنابِ زہرانِ مز ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مقدر کا نام حسین ہے شاہ جی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مقدر کا نام حسین ہے قرآن ہے قرآن کے دعویٰ کی دلیل کا نام حسین ہے جو پیتر سمجھے قرآن دعویٰ ہے دلیل قرآن دعویٰ ہے دلیل ایک قرآن دعویٰ تھا کہ شہید زندہ ہوتی ہے قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتی ہے حسین نے قرآن ایزے میں پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہو نیزے میں پڑھ کے بتایا کہ یوں زندہ دن چوزہ سو سال پہتر گئے ہیں حسین کی ازاداری کو لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی یزید کل بھی پریشان تھا یزید یطار کی پریشان ہے حسین کل بھی مطمئن تھا حسین کے تاری یزید کل جو پریشان تھا اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی یزیدیں جو آج پریشان ہیں جو وجہ بھی سمجھ آتی ہے جگہ جگہ حسین کی سمیلیں جگہ جگہ حسین کی پریشان سمجھ آتی ہے یزید جاکہ پریشان تھا لیکن چوزہ سو سال پہلے وہ سے تقریب کیا جو جی پریشان تھا یزید تو پتا تھا ظلم کے رکھ پہ خوف تاری ہے ظلم کے رکھ پہ خوف تاری ہے کیوں کٹ گیا سر پھر بھی بیان جاری ہے کٹ گیا سر پھر بھی بیان جاری ہے ظلم اور صبر کا تکابل کیا باڑی صبر اور ظلم کا تکابل کیا ایک شہنشاہ ہے اور ایک بکھاری ہے مولا آپ کو خوش رکھیں آلہ ہے تیرے تک سے جوتا حسین آلہ ہے تیرے تک سے جوتا حسین کا چلتا ہے تو جہان پہ سکھا حسین چلتا ہے تو جہان پہ سکھا حسین کا ارے مانگانا تُو نے کچھ بھی بیعت مانگ لی بڑنا پڑا ہے تجھ کو بھی منگتا حسین بننا پڑا ہے تس کو بھی منگتا حسین کیونہ کیا ملون دوار دوار کہہ رہا تھا میرے ہاتھ پہ بیعت کا میرے ہاتھ پہ بیعت کرم حسین کہتے ہیں تیرے ہاتھ پہ بیعت بھی ضرور تنجھے کیا پتہ نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار فیک عمروں کا مقدر میرے ہاتھوں پہ لکھاؤ ہے میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں کیوں مولا حسین کے در تجھے پھر بھی شرم نہیں آتی مانگ پھر بھی ملسر آئے ہیں مانگ پھر بھی ملسر آئے ہیں ایک عظیم بچ ہے مولا حسین پوری کائنات میں کم سے کم تین سو ممالک ہیں کسی کا پرچم ہم کسی دوسرے ملک میں جان لیرا نہیں سکتے ہیں انڈیا کا پرچم پاکستان نہیں لیرا ہوگا پھرستان کا انڈیا کا انڈیا کا ایران کا عراق میں نے انگلینڈہ کا فلسطین میں نہیں اور اسیٹیاریا کا ہم جاکے انگلینڈ میں نہیں رانا سکتے لیکن کروڑوں درودوں سلام ہوں پہلا پچھا ہے اس ہیں جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے انڈیا میں جا کر تو جتنا بڑا چودری راجہ سن Bethference انڈیا میں جا کر کسی چوک پر کھڑا ہو گئے خودوں پر مجھے لانت کر گئے کوئی نہیں کہا سکتا انوکھا خوالچہ ہے حسین جس کے دشمن پر جو جائے جب جائے جہاں جس کے دشمن پر جو جائے جب جائے جہاں جائے لانت بیسکتا ہے بیدہ بچہ حسین ہے جس نے بہت بڑا انتہان کیا انوکھا ہی سخی ہے اس کی ثقافت ہے انوکھی ہے ہر نتہان دیتا ہے اس کا ریزلڈ ہوتا ہے اس کا نتیجہ نکلا جاتا ہے جتنا بڑا انتہان ہوتا ہے اتنا بڑا ہی نتیجہ ہوتا ہے عسرِ عشق حسین نے کہا اور سائن بس کر دیا تُو نے حق کر دیا اب میں تجھے دوں کیا مثالت تیرے نانا کے پاس ملائیت تیرے بابا کے پاس میں تجھے دوں کیا ہاں میں اللہ ہو کر تجھ سے باتا کرتا ہوں کہ خدائی میری ہوگی اور کبسہ تیرا ہوگا خدائی تیری ہوگی اور کبسہ میرا ہوگا مجھے کہتا ہے ہم کبسہ کبسہ میں نے کہا کائنات کچھ ہوں سے بنی کائنات کچھ ہوں سے بنی اس نے کہا جی آگ پانی مٹی ہوا میں نے کہا مٹی پہ فرشیر سا ہوا میں حسین کا نوئے پانی پہ حسین کی سبیلیں آگ پہ حسین کا مات آگ پہ حسین کا مات ایک انوکہ حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو ہوتا علیہ السلام ہے کہ نہیں درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو ہوتا علیہ السلام ہے کہ نہیں فضیلت کپن کربلا کی سن سن کر یزین بک بکا چینا حرام ہے کہ نہیں سنا کی نوع پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم قلام ہے کہ نہیں خدا حسین سے خود ہم قلام ہے کہ نہیں بس چودہ سو سال ہو گئے بڑے آشکر نعرے لگتے ہیں تقدیلی تقدیلی یہ لیکن چودہ سو سال سے کونسی چیز نہیں بدلی نہیں بدلی تو صرف حسین کے عزداری نہیں بدلی وہ عزداری کیسے بدل سکتی ہے جس کا آگازی ایک بہن اور ایک بیٹی نے کیا ہو جس کا آگازی بہن اور بیٹی نے کیا ہو یہ دعا ہے بی بی کی عزداروں کو جس کا آگازی بہن اور بیٹی نے کیا ہو جو اس انداز سے بھائی کے لاشے پی آئی ہے جس کا بھائی نو حصوں میں تقسیم ہوا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو جس کا آگازی بہن پھلے گیا تو انٹھوں کو روکا گیا اور انٹھوں کو بٹھایا گیا تھا انٹھوں کو روکا ضرور گیا تھا لیکن انٹھوں کو بٹھایا نہیں انٹھوں کو بٹھایا نہیں گیا تھا علی کی عزداری بیٹی ان سے کچھ یوں اس طرح اس طرح اتری ہے جیسے غازی زین سے زمین پر اترا تھا روتے روتے مر بھی جائے پوری کائنات لیکن اس ڈھمے کا حق ادا نہیں کر سکتا جب چار سال کی بیٹی کاتل کی منتے کرتے ہیں کاتل میرے بابا کو نہ مار میرا بابا پیاسا ہے میرے بابا کو نہ مار میرا بابا پیاسا ہے اپنا ہی مقدر ہے کہاں شام کا زندان اور کہاں چار سال کی سکینہ دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کی میں کہتو شیعہ مر کیوں نہیں جاتے سابر حسین شاہ صاحب نے ایک جمعہ کہا تھا بی بی سکینہ کو انہوں نے کہا چار سال کی بچی کو اگر اس کا باب جھنک دے دے وہ گھنٹو گھنٹو چھپنی کرتی مقدر حسین کی بیٹی کا شمر سماجے مارتا رہا ہائے تمہارے باس میں ہیں مقدر حسین کی بیٹی کا شمر سماجے مارتا رہا بی بی کی عمر تھوڑی تھی دکھ ڈیر دکھ ڈیر تھے جب سکینہ بابا کے لاشے پہ آئی شمر کی منتے کرتی رو 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 گے کہتی نہ مار میرا بابا پیاسا ہے جب شمر نے جھنک دی بی بی سکینہ کو مولا حسین کہتی جا خیام میں چلی جا یہ بہت بڑا ظالم ہے بی بی زینب نے تین سوال کیا زندان میں بی بی رو رو گے کہتی سکینہ بیٹا اور جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے بابا کا قاتل آپ کے بابا کو قتل کر رہا ہے وہ آپ مباپس کیوں نہیں آئی اماں میں نے سن رکھا تھا وہ کہے بیٹی آجائے قاتل کو رحم آجاتا ہے اور لیکن اماں یہ اتنا بڑا ظالم تھا اور میں بی بی رو رو گے کہتی یہ سکینہ آجا تو جنا تو پتا جب تیرے بابا کو قتل کر دیا اور تو پھر بھی خیام میں نہیں آئی بی بی رو رو گے کہتی اماں اور میں قاتل کی میندے کرتی رہی مجھے پتا تھا میں بابا کا ساتھ اپنی جھولی میں رکھو گی اور لیکن میں قاتل کی میندے کرتی رہی اور قاتل نے میرے بابا کی ذلفہ میں ہاتھ ڈالا اور میں ملتے کرتی رہی قاتل زربے باتا رہا اور ایک آت میں بابا کا سر تھا دوسرا ہاتھ میرے پہ اٹھا اور میں نے تین بار چچا گادی کو والدی اور اوروں کے قدیت چچا اور اب تنہا ہوگی یہ تھے جناب چودری حیدر علی صاحب اور اب میں اگزار کروں گا اگزار کرے کوش بیان سنا خانے کوئی سخانے